بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آسٹریلیا ایک بار فیڈ سے کرکٹ کے دنیا کا بادشاہ بن گیا یار کیا ٹیم ہے آسٹریلیا کیا کرکٹ کھیلتے ہیں آسٹریلیا کے پلئیرز امیزن آوٹ سٹیڈنگ آج اس بات کو سمجھتے ہیں اس ویڈیو کی اندر کہ آخر کار یہ اتنے کامیاب کیوں ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے پلان کیا ہے اسٹیٹیجی کیا ہے کل ایک بار فیڈ انڈیا کو شکست دے کر آسٹریلیا بن گیا دوہزار تئیس کا چیمپئر اور یہ ان کا سکس ٹائم ورڈ کپ جیتنا فرس ٹائم ایٹی سیون میں اور فیڈ نائنٹی نائن میں اگنس پاکستان دوہزار تین اگنس انڈیا دوہزار سات اگنس شلنکا ای تنگ دوہزار اپدرہ اگیس نیوز لینڈز اور اب انڈیا کو شکست دیا گیا کل چھے ورل کپ اوڈی آئے ورل کپ اوڈی آئے ٹی ٹونڈی الگ بات ہے ونڈے انٹرنیشنل چھے ایڈیشنز جو ہیں ورل کپ جیتے ہیں آسٹریلیا نے انبلیوی بل یہ بہت ہی ایون جو آپ دیکھیں ورلڈ ٹیسٹ ٹیمپنشپ الگ جیتا ہو آسٹریلیا نے اگر یہ کامیاب ترین ٹیم کس طرح ہے ان کا پلان کیا ہے اگر ہم دیکھیں انڈیا کو انڈیا کے پاس پیسہ بھی ہے ہم سنتے ہیں کہ آئی پیل کے اندر ٹریننگ بجیٹ بی سی سی آئے سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن پھر بھی انڈیا نے اتنے ٹائٹلز نہیں صرف دو جیتے ہیں انڈیا نے ایٹی ٹری اور ٹوینٹی الیون کا ایک چلی بات کیا ہے پاکستان اور انڈیا کے اگر ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کرکیٹ کو ہم سمجھتے ہیں کیا پلیٹکس سیاست پاکستان کے پاس نئی کوئی سسٹم ہے کچھ بھی نہیں ہے ہر مہینے میں کبھی 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 دس دنوں کے اندر پسکی بھی کا چیئرمن چینج ہو جاتا ہے پتہ نہیں کون جلدی اگلا ہوگا چیف سیلیکٹر کون ہوگا ہمارا کوچ کون ہوگا پسکی بھی کا جو ہیں چیئرمن کوئی انفرمیشن نہیں کوئی پتہ نہیں انسلٹنٹی ہے ہم پر بس سیاسی لحاظ سے وہ ایک منسٹر آ گیا اس نے اپنا ایک بندہ رکھ دیا ہمارے پاس گورنمنٹس ماشانا ہوتے ہیں چینج ایک دو سال کے بعد تو ہمیشہ ایک گورنمنٹ آ گئی ان کی اپنے بندے یہاں پہ آ گئے تو پاکستان کے کرکیٹ کو تباہ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہے صرف پلیٹیکل انٹریفرنس تو پاکستان کے اندر جو ہماری پی سی بھی ہے یا کرکیٹ ہمارا ہے تو ایڈ ایز کنسڈرڈ ایز پلیٹیکس ان پاکستان بس اپنے مفاد کو دیکھیں کرکیٹ تباہ ہو ہونے دو بس میرا اپنا بندہ ڈال لیں بس جو صحیح ہے تو اس لیے پاکستان کافی پیچھے ہے لیکن یہ جو ہمارے پاس لنگڑی لولی سسٹم ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے ایک دو ورکپ جیتے ہیں نائنٹی ٹو میں اوڈی ہے انڈر ایمران خان اور دو ہزار نو میں یونیس خان شایدہ فریدی اور دو ہزار سترہ میں ہم نے جیتا انڈیا سے چیمپئن ٹرافی انبیلیوبل اچھا جی اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا میں کیا ہوتا ہے انڈیا کے اندر وہ لوگ کتنا جنور ہیں ایپیل کے اندر جو کراؤڈ ہے ہم سن دیں بھائی ایپیل فکسڈ ہے کچھ نہیں ہے وہاں پر یہ پہلے سی تیشدہ ہے پلانڈ ہے کہ وہ ہارے گی وہ چیٹے اس طریقے سے بھائی پھر بھی آپ دیکھیں جو وہاں کراؤڈ ہے کمال تو جو انڈیا میں جنون ہے کرکیٹ کا شاید کہیں اور پر نہیں ملے گا آپ کو انڈیا وہ سمجھتے ہیں کرکیٹ جو ہمارا مذہب ہے طلب کے ریلیجن کے طور پر انڈیا میں کرکیٹ کو مانتے ہیں وہ بہت ریسپیکٹ بہت ہی کہا ہے ریگار دیوانڈیا کے اندر جنون جذبہ پاغلپن ملے گا آپ کو انڈیا کے اندر about کرکیٹ ہمارے پاس بھی ہے پاکستان کے در لیکن انڈیا والے پرو میکس سے ہم سے کافی آگے نکل چکے ہیں اچھا جی لیکن پھر بھی جنون بھی ہے پاغلپن بھی ہے اتنا پیسہ بھی ہے صرف دو ٹائٹل انڈیا کے پاس ہیں او ڈی آئے کے والے سے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آئیں آسٹریلیا the most successful ٹیم ٹی ٹونٹی ہو او ڈی آئے ہو ٹیسٹ میچ جہاں بھی جائیں ایکچلی میں نے بہت سوچا میں نے بہت ابزر کیا میں نے بہت پڑھا بھی ہے آسٹریلیا کو ان آسٹریلیا دی نید کنسیڈر کرکیٹ آئیس پولیٹکس نا ریلیجن وہ کہتے ہیں چھوڑ دیں مزہ بھی نہیں ان کا دیکھ کنسیڈر کرکیٹ آئیس سائنس آسٹریلیا کے جو کرکیٹ ہے اس کو وہ مانتے ہیں آئیس سائنس اب وہاں وہ بناتے ہیں فارمولاز ایکویشنس بناتے ہیں وہ ایک فارمولا آگیا ایکویشن آگیا آپ دیکھیں ذرا اگر آسٹریلیا کے ایک آور کے اندر بھی میں کرا ہوں اگر چار وکیٹس گر جائیں خوش مت ہوں ٹھیک ہے ڈیمیج ہے ان کے لیے لیکن فری وی وہ یہاں سے آگے نکل آئیں گے پتہ نہیں جہاں سے وہ میج جیتے ہیں جہاں سے امید نہیں کہ بھی ہاں ابھی یہ آؤٹ ہو جائیں گے وہ آگے میج جیت جاتے ہیں دو ہزار دس کا تھا پاکستان کا ایٹ ونٹی کا سین فرن اگر اس آسٹریلیا اور ہمارا بڑا سکوہ تھا ون نائنٹی پلس تھا میرے خیال میں اور آخر میں کوئی میرے خیال میں تیس رن یا اٹھائیس رن چاہیے تھے اکتیس رن چاہیے تھے آسٹریلیا کو آمر نے بالن کی اس کی دھلائی ہوئی آمر بڑا ہمارا بالن اجمل آ گیا اس کو حسینی جو مارا تھا سترہ اٹھارہ رن لیے تھے حسینی آخری اور میں آ کر وہ میں سے میں جیتے ہیں اور اکیس کا آپ دیکھیں جو ہم نے ہارا اگن آسٹل آسی سینفل ٹیڈ آنڈی کا شاہن شاہ فردی کو تین چھکے مارے ویڈن نے یہ آسٹریلیا ہے یار اب دیکھیں اگن اس افغانستان کہاں لنگڑا بھیجارہ میکس لے آ کر مارا اس نے افغانیوں کو دو سو رن بنا کر پیار کھڑے کھڑے شاٹیں مارنا ونہ شاٹ مارتے ہیں باڈی کی مومنٹ اس دعاں پر کبھی یوں کیا یوں کیا یوں کیا گلی مولے میں یوں کیا یا اچھا ہو گئے یہاں سے یا اخیرہ میکس لے اور کل اگینس انڈیا فورٹی سیون پہ تین آؤٹ ہو گئے انہوں نے کہا یار میں فسے گی جا کر آگے میں فسے گی کچھ انڈیا کی اچھی بالنگ ہے شمی بمرا قلدی ٹھیک ہیں لیکن اس کے بعد کچھ ہوا ہی نہیں لفٹ نہیں کروایا انڈیا کو آسٹر میں بہلا جو تین آؤٹ ہو گئے بس یہی آپ کو نصیب ہو گئے ہم آگے نکر رہے ہیں ٹھیک ہیں تو ایکچولی وہ بناتے ہی ایکویشنز ان کے پاس فارمولاز اگر یہ دو وکیٹک گر گئے تو اب ہم کیا کریں گے آگے جو آنے والے دس اورز ہیں وہاں ہمیں کیا اسکور کرنا ہے اس کے بعد پانچ اورز ہمیں کس طرح کھیلنے ہیں منٹل ہی اتنے سٹرانگ ہیں اتنے سٹرانگ ہیں ہمارے پاس ہمیں صرف سکھاتے ہیں یا ہم سیکھتے ہیں کھیل کو چھکا کیسے ماریں وہاں سے نہیں ہے بھائی وہ ان کے نروز اتنے سٹرانگ ہیں منٹلی اتنے سٹرانگ ہیں آؤٹ سٹیڈ ہیں تو ان کے پاس جو کرکیٹ ہے ایک سائنس ہے ان کے پاس بنے ہوئے ایکویشنز فارمولاز ان اوورز میں اس اوور میں آگے دس اوورز میں ہمیں کتنا سکور کرنا ہے ویکیٹ نہیں دینا ہے تو ان کے پاس ایک بنا ہوتا ہے سٹیٹیجی ایک وی ایپی پلان یہ اس کے لئے آگے نکل جاتے ہیں اسیلہ والے اور ہمارے پاس ڈلٹی پلیٹکس انڈیا میں ایموشنل ریلیجن وغیرہ اس طرح سے ہم پھسے ہوئے یہاں بھی آ کر اب یہ اسیلہ ہے ایک بار پھر سے بن گیا یہ ورلڈ چیمپئن کمال کھلا سیلہ ڈیزر بھی کرتا ہے